بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے آئی سی ایس کا پارٹ ون یعنی کہ 11 کلاس اور اس کا چپٹر نمبر ون یہ چپٹر نمبر ون کا دیکچر نمبر 7 ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مطلب دسپلی سکرین جو ہوتی ہیں ان کو مطلب فیچر کے لحاظ سے ہم ان کو مطلب کٹیگرائز کرتے ہیں جو سب سے پہلا فیچر ہے اس کا سائز کے لحاظ سے ہم اس کو کٹیگرائز کرتے ہیں کہ ان کا سائز کتنے انچ کا ہے یعنی کہ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ یہ 13 انچ کی سکرین ہے یا 14 انچ کی سکرین ہے یا 17 انچ کی سکرین ہے تو بعض دفعہ اس لحاظ سے بھی ان کو کٹیگرائز کے رہتا ہے تو جو انچیز کا سائز ہوتا ہے وہ ڈیگنری ہوتا ہے یعنی کہ ایک کانر سے لے کے دوسرے کانر تک جو مییمنٹ ہوتی ہے ان کے جتنے انچیز بنتے ہیں اس لحاظ سے ان کو مییمنٹ کیا جاتا ہے دوسری جو خصوصیت ہے وہ کلر کے لحاظ سے ہے کہ ایک اس کلر کو سپورٹ کرتی ہے یعنی کہ یہ آجی بھی کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی اس لحاظ سے ان کو کلر کے لحاظ سے بھی کٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ یہ آیا کہ آج ہی بھی سپورٹیڈ ہے یا نہیں تیسری جو اس کی فیچر ہے جس کے لحاظ سے کٹیگرائز کیا جاتا ہے اس کی ریزولیشن سکرین ہے کہ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے اس کی ریزولیشن سکرین کتنی ہے all characters and images on the display screen are made of pixels اور dots the number of pixels displayed on screen is called the screen resolution یعنی کہ جتنے ڈاٹ یا number of pixels display ہوتے ہیں سکرین پر وہ اس کی ریزولیشن سکرین کراتی ہے it is the image sharpness of the display screen تو جتنے زیادہ display screen کے اوپر image کے اندر dots آئیں گے اتنے زیادہ sharp image نظر آئے گی higher number of pixels means sharper and clear image یعنی کہ جتنے زیادہ image کے پکسل ہوں گے اتنے زیادہ image clear اور sharp نظر آئے گی what is difference between soft copy and hard copy یعنی کہ soft copy جو output ہے وہ کیا ہے اور hard copy output ہے وہ کیا چیز ہے soft copy is an electroconic form یعنی کہ جو soft copy ہوتے ہیں وہ electroconic form ہوتے ہیں electronic form ایسا مطلب جیسے pdf file ہو گئی world کی file ہو گئی اور audio یا ڈیو یا video یہ سب soft copy کی example ہیں hard copy is an printed form تو جو ہم printer سے print نکالتے ہیں output وہ hard copy کی example ہیں soft copy کیا ہے it is easy to modify تو world کی file جو ہم کمیٹر میں ہوتی ہے ہمارے پاس اس کو ہم easily modify کر سکتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس print آ جاتا ہے hard copy کا اس کا ہم easily modify نہیں کر سکتے soft copy جو ہے is intangible ہے اور hard copy tangible ہے soft copy کیا ہے it is stored on storage devices یعنی کہ یہ hard کے اندر store ہوتی ہے اور جو hard copy ہوتی ہے وہ print form ہوتی ہے وہ کسی page کے اوپر گتے کے اوپر کسی بھی اس طرح کی چیز کے اوپر print ہوتا ہے soft copy کیا ہے its duplicate copy can be produced without any cost تو جو soft copy ہوتی ہے world کی powerpoint کی excel کی video idea ان کی duplicate کرنا بہت سان ہے یعنی کہ ہم just اس کو copy paste کر دیتے ہیں تو وہ duplicate ہو جاتا ہے وہ کمیٹر کے اندر ہی ہوتا ہے لیکن جو hard copy اس کو duplicate کرنا بہت بہت بہنگا ہے what is difference between input and output devices input devices اور output devices میں کیا فرق ہے یہ بہت سیمپل سی بات ہے ایسی devices جن کے ذریعے ہم on input دیتے ہیں ان کو input devices کہتے ہیں اور جن کے ذریعے ہم output لیتے ہیں اس کو output devices کہتے ہیں input devices give data instruction to the computer وہ input کمیٹر کو اور جو output devices ہوتی ہیں وہ information لیتے ہیں کمیٹر سے تو اس طرح input devices take data and instruction from the user and convert it in a form that is understandable by the computer input devices جو ہوتی ہیں وہ user سے input لیتے ہیں اور اس کو اس طرح convert کر دیتے ہیں کہ کمیٹر کو اس کی سمجھ آجے اور output devices کون سے ہوتی ہیں output devices take information from the computer and convert it in a form that understandable by the user تو output devices ایسے ہوتی ہیں جو کمیٹر سے data لیتی ہیں اور اس کو اس طرح میں convert کر دیتی ہیں کہ user کو easily اس کی سمجھ آجے example of input devices are keyboard and mouse input devices کی example keyboard and mouse example of output devices are monitor and printer اور output کی example monitor اور printer what is video display adapter discuss its different types video display adapter کیا چیز ہے اور اس کی مصرح ویڈیو display adapter must be attached to the computer to display the graphic جتنے بھی مقراف نظر آئیں گے computer کے اندر وہ must ہے کہ ویڈیو گراف display وہاں ہو تو پھر بھی وہ نظر آئیں گے یعنی کہ یہ ایک طرح کہہ لیں کہ اس کا driver ہے یا ایک طرح کہ اس کا accessory part ہے کہ سکر بورڈ that determines the following things یہ ایک طرح سکر بورڈ ہے یہ مختلف چیزوں کو determine کھتا ہے کون کون سکرین ریزولیشن کو determine کھتا ہے the number of bits used to store color information کھتا ہے total number of colors that can be used to display image اور اس کے علاوہ speed which image appear on display screen تو یہ کام یہ circuit board کرتا ہے جتنے بھی display اور image کے لئے سے functionality ہے یہ سب کے سب کام یہ چھوٹا سا circuit board سر انجام دیتا ہے types of video display adapter video display adapter کی متلف types ہیں پہلے type vga ہے دوسری type svga ہے اور تیسری type xga ہے جو سب سے پہلے basic type ہے vga stand far video graphic array اور یہ support کرتا ہے 4 bit کو دوسری type اس کا نام ہے svga svga stand far super video graphic array 8 bit color کو تیسری type xga standing graphic array 24 bit color کو تو ان کی متعلق resolution کے اوپر متعلق pixels ہے سامنے لکھا ہو ہے اب اس سکتے ہیں تو یہ یعنی کہ ان کی متعلق categories ہیں متعلق bit of color کے لحاظ ہے جو سب سے پہلے ہے 4 bit کو دوسری جو art bit کو تیسری xg ہے وہ جو 20 bit کو support کرتی ہے discuss different types of display screen مطلب types display screen کی وہ کون کون سی CRT monitor جس simple monitor is an older type of display screen it is look like television جو پرانے وقتوں میں سمال ہوتے تھے بڑے monitor یہ اس کی بات کار ہے جو ٹی وی کی نظر آتے تھے تک can display text graphics وی ٹی و ٹیکس وی ٹیو گرافک کو نظر آ سکتے تھے working of CRT monitor CRT monitor کس color monotion CRT in color monitor کنزیسٹ of 3 گنز اس کے اندر 3 گنز ہوتی تھی ریڈ گرین اور بیلو سکرین کے اوپر یہاں پڑتی تھی اور جتنے بھی وہاں ڈار سوتے تھے وہ ہمیں نظر آتے تھے تو یہ آپ اس کی working دیکھ سکتے ہیں یہ 3 گنز ہے اور سکرین کے اوپر کتھوڑ ریگ اس کے پر رہے ہیں جس کی ذریع سے ہمیں سکرین نظر آتی تھی دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے فلایٹ پینل ڈسپلی جو CRT کی example ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے دور میں ٹی وی کی طرح نظر آتا تھا جو بڑے بڑے ہوتے تھے اب ان کی جگہ فلایٹ پینل ڈسپلی نے لے لی ہے یا LCD نے لے لی ہے فلایٹ پینل ڈسپلی کیا چیز ہوتی ہے فلایٹ پینل ڈسپلی ٹیک لیس سپیس اور لائٹ ویٹ یہ کم سپیس لیتے لیتے لائٹ ویٹ یعنی کسی بنتی تھی اور اس کے اندر کسی کوئی تصور نہیں تھا جو تیسری ٹائپ ہے لیکن یہ فلایٹ پینل کی اس کے اندر دوسری آ جاتے اس کو LCD کہتے ہیں یا liquid display screen this type of display screen consist a substance called liquid crystals the molecules of this substance line up in such a way that the light behind the screen block allowed to create an image تو اس طرح design کہ جاتا کہ اس کے پیچھے جو light آتی ہے اس کو block کر دی جاتا ہے یا پھر وہاں image create کر دی جاتی ہے تو یہ LCD example دی سکتے ہیں جو اب ہمارے روز میں زندگی میں ایک unnecessary part بن چکا ہوا ہے جو چوتھی ٹائپ ہے لیکن اس کے اندر ہی آتی ہے LCD کے Electroluminican Display جس کو ELD بھی کہتے ہیں this type of display screen contains a substance that glow when it is charged by the electric current یعنی کہ اس type display screen ہے جیس طرح ہم اس کو charge کریں تو یہ shining بڑھتی جاتی ہے اگر اگر اپنی روشنی جیسے جیسے اس کے اوپر پڑھتی روشنی تو جو اس کے آگے چیز attach ہے اس میں زیادہ روشنی آنا شروع رہتی ہے تو جو چوتھی ٹائپ ہے اس کے بعد gas plasma display ہے this type display screen is similar to neon bulb neon bulb کی طرح یہ اس کی ٹائپ ہے the display uses a gas that emit light in the presence of the electrical current تو آپ اس کے عمد دے سکتے ہیں کہ جیسے اس کے اندر current گزرتی ہے تو اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی بلب روشن ہو رہا ہے it is more expensive technology it is not commonly used اور یہ بہت مہنگی ہے اور یہ normal use بھی نہیں ہوتی یہ بہت زیادہ کسی high level treatment یا high level experiment اندر ان کو سمال گئی رہتا ہے differentiate between CRT and LCD CRT stand for cathode liquid crystal display monitor اور ان میں فرق وہ ہی ہے جو ہم نے پہلے دیکھ لی ہے CRT less expensive یعنی کہ یہ monitor ہے less expensive ہے سستہ تھا اور LCD تھے تھے مہنگی تھی اس کی نسبت CRT کیا ہے یہ take more dex space یعنی کہ جب ہم table کے اوپر اکھتے ہیں تو یہ زیادہ space لیتی ہے اور LCD ہے یہ کم space لیتی ہیں جو monitor تھا it use more energy لیتا تھا اور LCD کم energy consume کرتی تھی جو monitor use picture tube technology یعنی جس کو ہم cathode tube بھی کہتے تھے یہ technology ہے اور ان کے اندر liquid crystal technology ہے monitor میں kait weight is more اور LCD weight کام تھا it is used to personal computer پرسنل کمیٹر کمیٹر لیکن it is used for notebook computer pda cellular phone and personal computer it emit harmful radiation یہ harmful radiation خارج کرتا monitor LCD doesn't emit to LCD وہ harmful radiation نے encourage کرتی یعنی کہ یہ نقصان دیں نہیں تھی یہاں تک کے لئے اتنے next video میں دیکھیں گے next like سے تک کے لئے اللہ